بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم ہسپیٹل فارمیسی سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہسپیٹل فارمیسی میں ہمارا فرس ٹاپک ہے ہسپیٹل اور ہسپیٹل فارمیسی ہسپیٹل کی اگر ہم ڈیفنیشن دیکھیں کہ ہسپیٹل کیا ہے ہسپیٹل ہے کسی جگہ ہے جہاں بیمار لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے وہ علاج کیسے کیا جاتا ہے اسے علاج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سائنٹیفک ایکوپمنٹس آلاج بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس تربیہ تیافتہ ہیلتھ کیر پروفیشنلز جن میں ڈاکٹرز، فیزیشن، سرجن، فارمیسیس سب موجود ہیں جو کہ مل کے کام کرتے ہیں تاکہ ہم بہترین ٹی بی خدمات جو ہیں وہ عام عوام تک پہنچا سکیں اگر ہم ڈیفنیشن دیکھیں تو ہسپیٹل is a ہیلتھ کیر یونٹ which incorporates a combination of specialized سائنٹیفک ایکوپمنٹس and functioning through trained and certified healthcare professionals working as a team for the common purpose of providing medical services to the population تو ہسپیٹل کمبینیشن ہو گیا ہمارے سائنٹیفک ایکوپمنٹس کا trained professionals کا اور یہ سارے مل کے کام کرتے ہیں تاکہ عوام تک اچھی طیبی خدمات پہنچائی جا سکیں next topic ہے ہسپیٹل فارمیسی ہسپیٹل فارمیسی is a department or service in a hospital responsible for the supply of medication to the hospital ward as well as ambulatory patients ambulatory patients ہم out patients کو کہتے ہیں وہ patients جو آئے ہسپیٹل میں medicine لیں اور واپس گھر چلے جائیں اب ہسپیٹل فارمیسی ایک ایسا department ہے یا ایک ایسی service ہے ہسپیٹل کے اندر جو کہ یقینی بناتی ہے کہ دوائیاں medications دوائیاں hospital wards میں پہنچیں پروپرلی اور اس کے راوہ جو آؤٹڈور پیشنٹس آتے ہیں ان تک بھی medicines پروپرلی پہنچیں the department is headed by a professionally competent legally qualified pharmacist who directly supervises and ensures the correct dispensing compounding and distribution of medication to inpatient and outpatient اب ہسپیٹل فارمیسی کو کون lead کرتا ہے یا کون چلاتا ہے ہسپیٹل فارمیسی کو چلانے کے لیے ایک legally qualified ایک qualified pharmacist کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ عالی پیشاورانہ صلاحیات کا مالک ہو اور وہ کیا کرتا ہے وہ supervise کرتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ صحیح طرح medicine بنائی جائے dispense کی جائے اور in patients کہتے ہیں وہ patients جو hospital میں admit ہیں اور out patients وہ patients جو آتے ہیں medicine لیتے ہیں چلے جاتے ہیں تو pharmacist کیا چیز یقینی بناتا ہے کہ properly medicine in patients اور out patients تک پہنچے نیکسٹ ہے aims and objectives of hospital pharmacy hospital pharmacy کے کیا مقاصد ہیں یا کیوں بنائی گئی پہلا مقصد اس کا ہے to provide quality assurance for manufactured assembled and purchased pharmaceuticals اگر hospital میں کسی قسم کی کوئی compounding کی جا رہی ہے یا assembling کی جا رہی ہے دوائیوں کی تو اس کے لیے وہ quality assurance دیتا ہے کہ جو medicine یہاں بنائی گئی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ہمارے SOPs کو comply کر رہی ہے اس کے لاوہ جو medicine hospital pharmacy purchase کرتی ہے اس کے لیے بھی آپ پر مجھے پر بھی خیال ڈرگ آمی ڈیو ٹھیکerc ٹھیکię ریلز ان کا ہسپٹل فارمیسی کا ایک اور کام یہ ہے کھر کرتی خریبتی ہے medicine تاکہ اس کو سپلائے کرے وارڈز میں ہسپٹل ایمپلائیز کو اور اگر کوئی کلنیکل پرائیلز ہوری ہیں تو ان کے لئے مینٹین پیشنٹس میڈیکیشن پروفائلز جو پیشنٹس ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں ان کی میڈیکیشن پروفائل کے کس پیشنٹ کو کون کونسی دبائیاں دی جارہی ہیں وہ بھی مینٹین رکھتی ہے مینٹین پریسکرپشن ریکارڈز پریسکرپشنز ڈاکٹر کے جو لکھے ہوئے نسخیں ہیں ان کے ریکارڈ مینٹین کرتی ہے پروائیڈ ڈرگ انفرمیشن اور ڈرگ اینڈرگ تھریپی تو ڈاکٹرز نرسز میڈیکل اینڈ نرسنگ سٹوڈنٹ اب ہسپٹل فارمسیسٹ کا ایک کام یہ بھی ہے دوائیوں کے بارے میں ڈاکٹرز کو نرسز کو میڈیکل سٹاف کو اور سٹوڈنٹس کو بتائے کیونکہ جو فارمسیسٹ ہے وہ دوائیوں کا ماہر ہے کوڈینٹ اینڈ کنٹرول اور ڈرگ ڈیلیوری اور ڈیسٹریبیوشن سسٹم پروپرلی ڈرگ ڈیلیور ہو اور ڈیسٹریبیوٹ ہو تھوڑاوٹ ڈا وارڈ اور پھر وہاں جا کے چیکنگ کرنا کہ ویدر وہ ڈرگ پروپرلی یوز ہو رہی ہے کے نہیں یہ سارا کام نیکس ہے تو سپر وائیز دے ایکٹیویٹس اور فارمسی ٹیکنیشن اب فارمسیسٹ کے اندر جو فارمسی ٹیکنیشن کام کر رہے ہیں ہسپٹل فارمسی کے اندر ان کی ایکٹیویٹس کو سپر وائز کرنا ان کو گائیڈنس دینا کہ کس طرح انہوں نے ہسپٹل فارمسی کو مینج کرنا ہے وہ سب کچھ اس میں آئے گا نیکس ٹوپک ہے ہمارا ہسپٹل اینڈ اٹس ارگنائزیشن ڈیفرنٹ ہسپٹل ہسپٹل ہس ڈیفرنٹ مینجمنٹ سسٹم اگر ہم دیکھیں تو ہر ہسپٹل کا زہر ہے مینجمنٹ سسٹم ہسپٹل ڈو ہسپٹل ویری کرتا ہے اگر ہم گورنمنٹ ہسپٹل کو دیکھیں تو گورنمنٹ ہسپٹل میں ایک ایم ایس ہوتا ہے جسے ہم میڈیکل سپریٹیننٹ کہتے ہیں منسٹری آف ہیلتھ اسے اپوائنٹ کرتی ہے اور وہ ہسپٹل کو مینج کرتا ہے اگر آپ ملیٹری ہسپٹل ملیٹری ہسپٹل وہ ہسپٹل ہوتے ہیں جو آرمی کے اندر ہوتے ہیں تو ملیٹری ہسپٹل کو کمانڈنگ آفیسرز ڈیل کرتے ہیں لیڈ کرتے ہیں جبکہ جو پرائیوٹ ہسپٹل ہیں ان کے لیے یا تو کوئی گورننگ بوڈی بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں کوئی پینل ہوتا ہے یا پھر کوئی ایک سولی بندہ ہوتا ہے جو اس کو ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہوتا ہے کومن ہسپٹل ارگنیزیشن نورملی جو ہوتی ہے اس میں ایک ایڈمنسٹریشن کا دپارٹمنٹ ہوتا ہے ایک ڈیریکٹر ہوتا ہے اور پھر میڈیکل سٹاف ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن انتظامیہ ہے ڈیریکٹر جسے ہم ایمیس پی کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے نیکسٹ ہے میڈیکل سٹاف اب میڈیکل سٹاف کو فردر ایکٹیو اسوسییٹ اور کنسلٹنگ آنرری یہ فردر اس کے کچھ میمبرز ہیں جی میڈیکل سٹاف کٹیگریز یہ ٹیکسٹ آپ کے بک میں سٹاف سب سے پہلے ایکٹیو میڈیکل سٹاف وہ سٹاف ہے جو کہ ہر وقت ہوسپٹل میں available ہے یا on call ہے all time available to the hospital to provide quality care to the patients پیشنٹس ریگلرلی ایڈمیٹ پیشنٹس یہ وہ ڈاکٹرز ہیں یا فیزیشنز ہیں جو کہ پیشنٹس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اور پیشنٹ کی کیئر میں بھی انوالف ہیں یہ وہ آپ کہیں کہ فیزیشنز ہیں جو کہ ہسپیٹل کی طرف سے ملنے والے جتنے بھی پریولیجز ہیں جتنے بھی فائدے ہیں ان کو بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ہسپیٹل میٹریس میں ووٹ بھی کر سکیں اور ان کی میٹنگز بھی اٹینڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرمنٹ میم برز ہیں ہسپیٹل کے نیکسٹ ہے اسوسیٹ میڈیکل سٹاف اسوسیٹ میڈیکل سٹاف وہ سٹاف ہے جس کے پاس کچھ پریولیجز ہیں کچھ فائدے تو وہ حاصل کرتے ہیں لیکن سب فائدے وہ نہیں حاصل کر پاتے کیونکہ وہ نون پرمنٹ سٹاف ہے اور یہ کیسے ایکٹیو سٹارٹ کے ڈیزیگنیشن کے حساب سے کام ضرور کرتے ہیں اور ان کے کلیگز ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور فردر پھر ان کو پرمنٹ کیا جاتا ہے اور یہ ہسپیٹل میں پیشنٹ کو ایڈمیٹ بھی کم نمبر آف پیشنٹ ایڈمیٹ کرتے ہیں اسوسیٹ میڈیکل سٹاف نیکسٹ ہے کرٹیسی میڈیکل سٹاف کرٹیسی میڈیکل سٹاف وہ فیزیشنز ہیں جو کہ ہسپیٹل میں بہت زیادہ پیشنٹ کو ایڈمیٹ نہیں کراتے یہ بھی آپ نون پرمنٹ سٹاف کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ہے کنسلٹنٹس کنسلٹنٹس وہ ڈاکٹرز ہیں یا وہ فیزیشنز ہیں جو کہ آپ کے نورمل فیٹرنٹی کا حصہ نہیں ہے فیکیلٹی کا حصہ نہیں ہے نہ ہی یہ پیشنٹس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں بلکہ یہ وہ انڈیپینڈنٹ پریکٹیشنرز ہیں جو کہ اپنے شعبے کے ماہر ہیں اور جو آپ کا پرمنٹ فیکیلٹی ہے یا پرمنٹ سٹاف ہے ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے ان سے کنسلٹیشن کی مشورے کی تو وہ ان فیزیشن سے جو ہیں وہ مشورے لے دیتے ہیں these physicians do not admit patients but rather they are called into consult on particular patient who have been admitted by other physician they are independent practitioners who may be called upon to perform specific medical procedure relating to patient care as requested by another medical staff consulting medical staff shall not be entitled to admit patients to the hospital or assume the role of attending physician consulting staff وہ سٹاف ہے جو نہ تو physician patient کو attend کرتا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی کیا ہے وہ admit کر سکتا ہے وہ صرف مشورہ دے گا جیسے senior doctors ہوتے ہیں آپ کہہ لیں consulting staff shall not be entitled to hold staff or departmental office or vote at staff departmental meetings consulting staff جو ہے وہ نہ تو کوئی meetings بغیرہ attend کرنے کا responsible ہے نہ اس کو کوئی other than consultation کوئی duties assign کی جا سکتی ہیں hospital کی administration کی یا کسی ward کو manage کرنے کی اور نہ ہی اس کو کوئی office کی ضرورت ہے as such next ہے honorary medical staff as the name indicates honorary کسی کو کسی وجہ سے کسی اس کی quality کی بیس پہ یا کسی اس کو بائی سے عزت کوئی membership دے دینا a medical staff status assigned to a practitioner who is retired from active service to the hospital or has made noteworthy contribution to the hospital or who by the reason of outstanding reputation or achievement is otherwise honored کوئی بھی ایسا medical staff یا آپ سے practitioner کہہ لیں جو کہ retire ہو گئے ہیں اپنی service سے لیکن وہ اس hospital کے لیے بہت بہت زیادہ کام کرتے رہے ہیں یا انہوں نے کوئی ایسا نوٹور دی کوئی ایسا کام کیا ہے contribute کیا ہے hospital کے لیے یا ان کی repetition بہت اچھی ہے جس سے hospital کو فائدہ ہو سکتا ہے in terms of consultation یا اس طرح تو ان کو honorary medical staff کی طرح honor کر دیا جاتا ہے next ہمارا ہے classification of hospitals hospital کو ہم different ways میں classify کر سکتے ہیں اور ایک hospital more than one category میں fall بھی کر سکتا ہے hospitals کو آپ دوسری medical facilities سے کیسے distinguish کریں گے hospital وہ جگہ ہے جہاں پر patients آکے admit ہو سکتے ہیں ان patients کو بھی وہ care provide کرتا ہے جبکہ وہ جگہ جہاں پہ patient آئیں medicine لیں اور واپس چلے جائیں یا تو انہیں outdoors کہا دیتے ہیں یا انہیں clinics refer کر دیا جاتا ہے clinics refer کرتے ہیں classification of hospital based on services services کے اعتبار سے hospital کو کیسے classify کریں گے سب سے پہلے ہے journal hospital the best known type of hospital is the journal hospital which is set up to deal with many kinds of disease and injury and normally has an emergency department to deal with immediate and urgent threats to the health larger cities may have several hospitals of varying sizes and facilities general hospital وہ hospital ہے جس میں different طرح کی ailments بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے وہاں پر outdoor بھی ہوگا emergency department بھی ہوگا کچھ wards بھی ہوں گے تاکہ different ailments کی treatment کی جا سکے next ہے category specialized hospitals specialized hospitals وہ hospitals ہیں جو کہ specially کسی ایک طرح کی ailment یا disease کو یا کسی ایک category کو focus کر کے کیا جاتا ہے جس طرح children's hospital بچوں کے لیے seniors hospital psychiatric hospital نفسیاتی بیماریوں کے لیے cardiac hospitals heart patients کے لیے cancer hospitals وہ جگہیں جس طرح جہاں cancer کا علاج کیا جاتا ہے شاکت خان ہم دیکھ لیں surgical hospitals وہ hospitals جہاں پہ surgeries perform کی جاتی ہیں trauma centers جہاں پہ burns کا علاج کیا جاتا ہے جلے بے لوگوں کا rehabilitation hospital جہاں پہ drug addicts کو rehabilitate کیا جاتا ہے hospital میں بھی a single building اور number of buildings on a campus ایک single building میں بھی hospital ہو سکتا ہے اور ایک ہی area میں different اگر buildings ہوں ہوں تو وہ سارے بھی hospital building ہی میں آئیں گے next ہے teaching hospital teaching hospital provide clinical instructions to the medical students and nurses and often is linked to a medical school nursing school اور university teaching hospital وہ hospital ہے جس کے ساتھ ایک medical college ہو یا کوئی university ہو یا nursing school ہو ان سب medical college اور nursing school بنانے کے لیے ساتھ ایک hospital کا ہونا بہت ضروری ہے جہاں پہ students کو observe کروایا جا سکے teach کیا جا سکے next ہے district hospital a district hospital typically is the major health care facility in its region with large number of beds for intensive care and long term care DHQs district headquarter hospital یہ وہ جو ہیں ایک district کے اندر ایک بڑا hospital جس میں زیادہ patients accommodate کیا جا سکے اور long term care دی جا سکے next ہے clinics the medical facility smaller than a hospital is generally called a clinic and often is run by a private partnership of physicians clinics generally provide only outpatient service جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو large scale پہ patients کو medical services provide کرے وہ hospitals ہیں اور hospitals میں patients admit ہو سکتے ہیں ان patients موجود ہوتے ہیں جبکہ clinics جو ہیں وہ generally outpatient service ہے patient آئیں گے medicine لیں گے اور واپس چلے جائیں گے ان کو ہم clinics گاتے ہیں اور یہ clinics یا دو کئی single physician یا practitioner چلا رہا ہے یا group of physicians ہیں جن کی partnership ہے اور وہ clinic رن کر رہا ہے next ہے classification of hospital based on ownership and control control اور ownership کے حساب سے دو اترہا کے hospitals ہیں government hospitals اور non-government hospitals اب government hospitals میں teaching hospitals ہیں military ہیں federal government hospitals ہیں provincial government non-governmental hospitals میں فردر two types ہیں جی non-government hospital میں دو ٹائپ ہیں private for profit hospitals ایسے hospitals جن کے profit کے لیے ڈی ہسپٹل ہسپٹلز میں ڈی 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 stems ڈی 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 ہوسپٹل نرس وہ واحد آپ کہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے جو ڈریکٹلی پیشنٹ سے اور پیشنٹ کے فیاملی سے ڈیل کرتی ہے تو یہ لائسنس نرسز ہوتی ہیں ان کے پاس ڈگریز موجود ہوتی ہیں ڈپٹوماز موجود ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہے پیشنٹ کو میڈیسن دینا انہیں انجیکٹ کرنا اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹس کو اور ان کی فیاملیز کو بھی مینج کرنا کاؤنسل کرنا مشورے دینا ان کو بیماری کے بارے میں بتانا ان کے لیول پہ نیکسٹ ہے ڈائیٹیٹک سرویس ڈائیٹیٹیشنز ایکسپرٹس ان فوڈ اینڈ نیوٹریشنز خوراک کے معاملے میں نیوٹریشن کے ایکسپرٹس ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہیلتی لائف سٹائل کیسے گزارنا چاہیے اور انہیں ڈیفرنٹ ہیلتھ ریلیٹڈ جو گولز ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ حاصل کرنے چاہیے کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی کیا کس طرح آپ کھا سکتے ہیں تاکہ آپ نورمل اپنی نورمل باڈی فنکشننگ کر سکیں نیکسٹ ہے پیتھولوجی سرویس پیتھولوجی کیا ہے ٹیسٹنگ جہاں پہ آپ لوگ بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جہاں ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پیتھولوجی ہے آپ کے مولیکیو سیل ٹیشوز یا بلڈ ٹیسٹ یورین ٹیسٹ یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے ہمارے ہاسپٹل سرویسز کا اور یہ سارے سرویسز کہاں کی جاتے ہیں لیبورٹری میں کیا جاتے ہیں بلڈ بینک سرویسز تمام اچھے ہاسپٹل کے اندر بلڈ بینک موجود ہوتے ہیں جو کہ سٹور کرتے ہیں بلڈ کو اور پھر ضرورت پڑھنے پر ہاسپٹل میں اس بلڈ کو پروائیڈ کرتے ہیں جو بھی بلڈ بینک میں آویلیبل ہوتا ہے اس پہ ٹیسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی قسم کے کوئی پرابلم یا کوئی ڈیزیز بلڈ نہ لگ جائے نیکسٹ ہے ریڈیالوجی سرویسز یہ مسلسلسلی سرویسزیز امیرائیز کیے جاتے ہیں سٹی سکین کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی بیماری کو ڈایگنوز کیا جا سکے اور اس کے حساب سے پھر اس کی ٹیٹمنٹ کی جا سکے یہاں ہمارا فرس ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے ہسپٹل اور ایس اورگنائزیشن تھینکیو